اسلام علیکم سٹوڈینٹس پچھلی ویڈیوز میں ہم نے چپٹر ون کے پہلے سیکشن پرابلم سالونگ میتھرڈز کو پڑھا اور سمجھا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم چپٹر ون کے نیکسٹ سیکشن الگوریتم کو شروع کریں گے الگوریتم کے اس سیکشن کو ہم ٹوٹل دو ویڈیوز میں کمپلیٹ کریں گے لیکچر کا آگاز ہم الگوریتم کی ڈیفنیشن سے کرتے ہیں الگوریتم بیسیکلی کچھ لیمیٹڈ سٹیپس کا ایک ایسا عمل ہے جس کو فالو کر کے ہم کسی ایک پارٹیکلر ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں جب آپ کسی بھی الگوریتم کو ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ کو یہ بات زہر نشین رکھنی ہوتی ہے کہ جس الگوریتم کو آپ بنا رہے ہیں وہ بالکل کلیر ایفیکٹیو اور لیمیٹڈ سٹیپس پر مشتمل ہو ایک الگوریتم ہمیشہ سیکنس وائز کچھ لیمیٹڈ سٹیپس پر مشتمل ہوتا ہے یاد رکھیں کہ ہم جتنا ایکیوریٹ الگوریتم ڈیزائن کریں گے اتنی ہی آسانی سے ہم اپنی پرابلم کو سال کر سکیں گے اب ہم کسی بھی الگوریتم کو بنانے کی ڈیویلپنگ سٹیپس کو دیکھتے ہیں ایکچولی الگوریتم ڈیویلپنگ سٹیپس کو فالو کر کے ہمیں ہماری پرابلم کا ایک بہترین سلوشن فائنڈ کرنے میں ایک ایمپورٹنڈ رول پلے کرتی ہے سٹریٹیجی فار ڈیویلپنگ الگوریتم ٹوٹل تین سٹیپس پر مشتمل ہے جن میں فرس سٹیپ انویسٹیگیشن ہے انویسٹیگیشن کا سٹیپ فردر آگے فور سٹیپس پر مشتمل ہوتا ہے فرس سٹیپ ایڈنٹیفائی دا پروسیسز ہے مطلب الگوریتم ڈیزائن کرنے کے عمل میں آنے والے تمام پروسیسز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ ایڈنٹیفائی دا میجر ڈیسیجنز ہیں مطلب ہمیں الگوریتم ڈیزائن کرنے کے عمل میں لیے جانے والے تمام میجر ڈیسیجنز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے تھرڈ سٹیپ ایڈنٹیفائی دا ریپیٹیشنز ہے مطلب الگوریتم ڈیزائن کرنے کے عمل میں ہمیں کون کون سا سٹپ ریپیٹ کرنا پڑے گا فورتھ سٹپ ایڈنٹیفائی دا ویریبلز ہیں مطلب الگوریتم میں استعمال ہونے والے تمام ویریبلز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے یہ الگوریتم ڈیویلپنگ سٹریٹجی کے پہلے مرحلہ انویسٹیگیشن کے سٹپ تھے اس کے بعد الگوریتم ڈیویلپنگ سٹریٹجی کا سیکنڈ سٹپ پریلیمنری الگوریتم ہے اس سٹپ میں پہلے ہم ایک ہائی لیول پروگرام وضع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم الگوریتم کے ہر سٹپ کو ڈیٹیل سے ایک ہی کر کے جانچ کرتے ہیں اور یہ فانڈ اوٹ کرتے ہیں کہ پروگرام میں کوئی پرابلم تو نہیں اور اگر ہے تو پھر اسے سال کرتے ہیں اس کے بعد تھرڈ سٹپ فور مراحل پر مشتمل ہے وہ فور مراحل اب ہم ایک اگزیمپل کو دیکھتے ہیں اس اگزیمپل میں ہمارے پاس ایک پرابلم مجود ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک کیک تیار کرنا ہے تو مطلب ہمیں ایک الگوریتم ڈیزائن کرنا ہے جس میں ہم نے ایک کیک کو بیک کرنے کا الگوریتم ڈیزائن کرنا ہے اب ہم وہ تمام سٹپ ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں کہ جو کیک کو بیک کرنے کے پروسس میں فالو کیے جائیں گے سب سے پہلا سٹپ آون کو 325 ڈگری فارنہائٹ تک گرم کرنا ہے سیکنڈ سٹپ کیک کو بنانے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے تمام انگریڈینٹس اکٹھا کرنا ہے تھرڈ سٹپ میں تمام اکٹھے گئے انگریڈینٹس کو کسی ایک بول میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد فورت سٹپ میں مکس کیے گئے مکسر کو ایک بیکنگ پین میں ڈالنا ہے اب فیسٹ سٹپ میں اس بیکنگ پین کو ہم چاس منٹ تک آون میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد سکس سٹپ میں کیک کو مزید پانچ منٹ تک ہم بیک کرتے ہیں اور جب تک کیک کی درمیانی سطح بلکل تیار نہیں ہو جاتی ہم اس پروسس کو بار بار روپیٹ کرتے ہیں اس کے بعد فائنل سٹپ بنائے گئے کیک کو کٹنگ سے پہلے ریک کے اوپر رکھ کر ٹھنڈا کرنا ہے یہ ہمارا آج کا فیفت لیکچر تھا اس کے بعد نیکسٹ آنے والے لیکچر سکس میں ہم کمپیوٹر ریلیٹڈ ایلگریزمز کی اگزیمپل کو سٹڈی کریں گے آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے ساتھ کنیکٹر رہنے کے لیے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں موسیقی